نمسکار میں ہوں سورف شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کیا ہے بنگلہ دیش میں ڈھاکا کے ریسٹورانٹ میں بیس لوگوں کی گلہ ریتنے والے ان دہشتگردوں کے بارے میں چونکانے والی حقیقت سامنے آئی ہے ڈھاکا حملے میں شامل چھے میں سے چار آتنکبادیوں کی فیملی اور ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ایسا ہے لیسے دیکھ کر آپ حیران نہ جائیں گے یہ دہشتگرد نامی کانمنٹ سکونوں سے پڑھے ہوں میں ہیں انٹر اور گراجویشن تک کیا ہوا ہے اس کے بعد کئی ویدیشوں میں پڑھائی کرنے کے لیے گئے بائیس چوبیس سال کے آتنکبادی سوشل میڈیا پر پوری طرح ایکٹیو تھے ان کی پوری حقیقت آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ان آتنکیوں کی ایجوکیشنل اور فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ایک ایک کر کے ان کے چہرے اور ان کے پریوار اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل آ رہی ہیں اپنی لیگ سے جڑی ہوئی ہے اس کے پتا نیتا ہیں رولنگ پارٹی کے سکولاسٹیکا کونونٹ یہ ڈھاکہ کا نامچین کونونٹ سکول ہے وہاں سے یہ شخص پڑھا تھا اور اس کی عمر تھی چوبیس سال نبرس اسلام دوسرا نام ہے بائیس سال کا شخص ڈھاکہ حملے کا گروپ لیڈر بتایا جا رہا ہے یہی آدمی اور نبرس اسلام یہ بھی سکولاسٹیکا کونونٹ کا ہی پڑھا ہوا چھاتر ہے لیکن اچانک کیسے اس کا برین واش ہوا اور پھر یہ اس راہ آیا یہ چوکانے والی بات ہے اتنا ہی نہیں اس کے بعد سکول کے بعد یہ ملیشیا کے موناش یونیورسٹی میں بھی پڑھائی کرنے کے لیے کیا تھا تیسرا چہرہ آپ کے سامنے میر سامبے مباشر یہ بھی پہلے دو کی طرح اسی سکول سے پڑھا ہوا ایک بہت الیٹ سکول جہاں سے اس نے پڑھائی اپنی کی اور اس کے بعد یہ ایک ایمننس کوچنگ سینٹر نام کی جگہ ہے کوچنگ سکول ہے اس کو جلد ہی جوائن کرنے والا تھا ان کا چوتھا ساتھی آتنکی اس کا نام ہے خیر الاسلام پائل یہ بیس سال کا لڑکا تھا چھے میں سے چوتھا آتنکی اس نے بیس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا یہ پچھلے تین لوگوں سے الگ مدرسے سے پڑھا ہوا ہائر سکنڈری تک اس نے پڑھائی ایک مدرسے میں سے کی اس کے بعد یہ ڈھاکہ آیا اور ڈھاکہ میں اس نے اپنی گرادیوشن پوری کی پچھلے سال دو ہزار پندرہ میں تو آپ دیکھئے کہ ایسے پڑھے لکھے جو ویدیشنوں تک میں جا کر کہ اپنی گرادیوشن کر چکے ہیں ان لوگوں نے کیسے درجن بھر سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ڈھاکہ آتنکیوں کے پڑھائی لکھائی کا بیگراؤنڈ آپ نے دیکھا اب آپ کو ان کی لائف سٹائل کے بارے میں بتاتے ہیں ان کی زندگانی کسی رئیز زادے سے کم نہیں تھی رنگینیت اور رومانیت سے بھرپور یہ نوجمان زندگی کا بھرپور لطف بھی لیتے تھے لیکن اچانک مذہب کے نام پر ان کا ایسا برین واش ہوا کہ یہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے سے بھی نہیں چوکے دوستوں کے ساتھ ایک لکشری کار پہ فرراتے دار انگریزی بول رہا یہ نوجوان ہے نبرس اسلام ریسٹورانٹ میں پارٹیوں کا شوکین محلہ مطر کے ساتھ پوز دینے والا ودیش میں گھومنے والا پریوار کے پیچ سمیں بتانے والا ڈیزائنر پال رکھنے والا اور کھیل کے میدان میں فوٹ بال پر زوردار کک لگانے والا اور فیس بک پر اپنی زندگی کو بے پردہ کرنے والا یہ بائیس سال کا لڑکا ڈھاکہ کے ریسٹورانٹ میں حملے کا ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے یہ وہ لڑکا تھا جو بولی ووڈ ایکٹریس شردہ کپور کی خوبصورتی کا قائل تھا اور آٹھ جون دوہزار پندرہ کو یہ بات سوشل میڈیا پر شیئر بھی کی تھی صاف ہے کہ آتنگی نبرس اسلام ایکٹریس شردہ کپور کا بڑا فین تھا ان سے مل چکا تھا ایک سال پہلے تک کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرنے والا اب دوسروں کی جان لینے پر اتارو تھا یہی نوجوان شکربار راد ڈھاکا کے ریسٹورانٹ میں قرآن کی آیت نہ پڑھنے والے غیر اسلامی لوگوں کی گلہ ریت کر ہتیا کرنے کا ماسٹر مائنڈ تھا دراصل کچھ بہنوں پہلے ہی پوری کی پوری پہچان بدل گئی نبرس کی ماسوم سا دیکھنے والا یہ چہرہ اتنا خوفناک ہو گیا مذہب کے نام پر اس کے دباغ میں ایسا زہر بھر گیا کہ ایک ہسنے کھیلنے اور اپنی دنیا میں مست رہنے والا لڑکا ایک آتنکی بن گیا نبرس کیسے بنا آتنکی یہ آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے اس کے پاریوارک بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانئے ایک امیر پاریوار سے تعلق رکھنے والے نبرس نے دوہزار تیرہ میں سکولاسٹکا سے سکولنگ پوری کی تھاکہ حملے کا یہی گروپ لیڈر تھا سکول کی فٹبال ٹیم کا صدد سے رہ چکا تھا اور ملیشیا کے مہناش یونیورسٹی میں پڑھائی کی تھی گریجویشن کے بعد آگے کی پڑھائی کے لیے ملیشیا جانے والے نبرس نے بانگلہ دیش کے اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ بلکل توڑ دیا ملیشیا جانے سے پہلے جو نبرس بے حد ہی کھلے بیچاروں کا تھا وہ کٹرپنثی بن گیا اور وہاں کی انورسٹی سے اسے نکالا بھی گیا کہتے ہیں دھاکہ میں ہوتل ہوسٹیج کریسز کے دوران سب سے زیادہ آتنکیوں کو کمانڈ وہی دے رہا تھا سوال اٹھتا ہے کہ جو نوجمان فیس بوک اور ٹوٹر پر اپنی زندگی جیتا تھا آخر یہ دوسروں کی زندگی کا دشمن کیسے بنا یہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور امیر زادے آتنکی کی حقیقت دیکھیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف امیر پریواروں سے ہی نہیں بلگی ہائے پروفائل پریواروں کے لڑکے بھی ڈھاکہ کی اٹیک میں شامل تھے اگر نبرس اسلام آتنکیوں کا سرگنا تھا تو نمبر دو آتنکی روحان امتیاز بانگلہ دیش کی ستہ دھاری پارٹی کے نیتا کا بیٹا تھا تاجب ہوتا ہے کانونمنٹ میں وردیشوں میں پڑھے موڈن امیر پریواروں کے لڑکے کٹر مذہوی بن کر کیسے خونخار تہشت کرد بن گئے سینہ کے ٹینکوں اور کمانڈوز کو ریسٹورانٹ میں اس کے داخل ہونا پڑا کیونکہ دھاکہ کے بندھک سنکٹ کو نو گھنٹے ہو چکے تھے ریسٹورانٹ میں ایکی 47 اور ہینڈ گرنیٹ سے بھرے بیگ کے ساتھ آتنکی داخل ہوئے تھے ناکہ بندی ایسی تھی کہ بانگلہ دیش پولیس کا ریسٹورانٹ میں گھسنا سمبھب نہیں تھا لہٰذا سینہ کو آپریشن تھنڈر بول چلانا پڑا آتنکیوں کے صفائے کی یہ زور آزمائش بتا رہی تھی یہ دہشتگرد کتنے شاتر تھے لگن تاجب کی بات ہے کہ یہ سبھی بڑے گھروں کے لڑکے تھے سوشل میڈیا پر آکٹیو تھے یہ روحن امتیاز کی تصویر ہے یہ وہ لڑکہ ہے جو مہنگے ریسٹورانٹ میں جاتا تھا پریوار کے ساتھ خوشیاں مناتا تھا نبرس کی طرح روحن امتیاز نے بھی سکولاوسٹیکا کونمنٹ سے سکولنگ کی تھی جو تھاکہ کا ایک پریمیر انگلیش میڈیم سکول ہے روحن کی ماں سکولاوسٹیکا میں گنیت کی ٹیچر تھی روحن کی سکولنگ دوہزار چودھا میں پوری ہوئی اور وہ آگے کی پڑھائی کے لیے ملیشیا کی مہناش یونیورسٹی چلا گیا لیکن روحن کی اتنی بھر تاریف نہیں تھی سیاست اور کھیل کی دنیا میں بھی اس کے پریوار کی کافی دھمک تھی روحن کی پتا امتیاز خان بابل ستہ دھاری عوامی لیگ کے نیتا ہے وہ عوامی لیگ کے پور بھی یوبہ اور کھیل سچیو رہ چکے ہیں اس وقت امتیاز خان ڈھاکہ سٹی چیپٹر کے میمبر اور بانگلہ دیش اولیمپک ایسوسییشن کے ڈیفٹی سیکرٹری ہیں لیکن روحن کے پہچان تب بیمانی ہو گئی جب دسمبر دوہزار پندرہ میں ملہ پتا ہو گیا حیرانی تب ہوتی ہے جب رولنگ پارٹی کے نیتا کا کونونٹ ایجوکیٹیڈ بیٹا دہشت گردوں کی جماعت میں شامل ہو جائے بتاتے ہیں کہ جب ڈھاکہ میں آتنک وادیوں نے نو گھنٹے تک ریسٹرنٹ میں لوگوں کو بندھک بنا لیا تھا اس وقت ویدیشیوں کا گلہ ریتنے میں روحن سب سے آگے تھا گلوپ ریڈر نبریس اسلام کے بعد آتنک وادیوں کو سب سے زیادہ روحن ہی کنٹرول کر رہا تھا دراصل پچھلے سال دسمبر بہینے سے روحن گھر سے غائب تھا مقاعدہ پریبار کی طرف سے چار جنوری کو پولیس میں بیٹے کے لاپتہ ہونے کی شکایت بھی درچ کرائی گئی تھی لیکن شے مہینے بعد زندہ روحن تو نہیں نوٹا لیکن اس کی یہ دہشتگردی کی تصویریں اس کی پہچان کے ساتھ جسپا ہوئے سوال اٹھتا ہے کہ انگلیش میڈیم سے پڑھے لکھے مورڈن سوچ والے امیر زادے اس حد تک مذہبی کٹر کیسے بن گئے کی بیس لوگوں کا قتل عام کر دیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیسے ان لڑکوں کا پرین مورڈ شوال چھے آتنکیوں میں سے صرف نیبرس اسلام اور روحن امتیاز ہی سر پر صافہ بان کر اپنی آتنکی پہچان نہیں بتا رہے ہیں ان دوروں کے دوسرے ساتھی بھی ایلیٹ سکولسٹکا سکول کے ہی پڑھے تھے یہ میر سامی مباشر کی تصویر ہے جو سکولسٹکا سکول کا پاس آؤٹ تھا او لیول پاس کرنے کے بعد اس نے سکول چھوڑ دیا 2015 میں میر سامی کی سکولنگ پوری ہو گئی لیکن اسی سال فروری میں وہ گائب ہو گیا گھر والے چاہتے جے کہ میر سامی کوچنگ سینٹر جوائن کرے اور کسی بڑے جوب کے قابل بنے لیکن میر سامی کے دماغ میں پہلے سے ہی آتنکی بننے کا بلوپرین تیار ہو چکا تھا اسی طرح ڈھاکہ حملے میں شامل شمی مباشر بھی سکولسٹکا سے ہی پڑھا تھا نیبرس سب سے سینئر تھا جبکہ روحن اور میر سامی ایک ایک سال جونیر یہ سبھی سکولسٹکا سے پاس ہونے کے بعد ملیشیا کے مہناش یونیورسٹی پڑھنے گئے اور کہتے ہیں کہ یہیں انہوں نے انگلیش میڈین کے شکشہ سے کنارہ کر کے دھارمک کٹرتا کی تعلیم حاصل کی بانگلہ دیش میں مدرسے سے پڑھے نوجوان ہی آتنکی نہیں بن رہے ہیں بلکہ نیا ٹرینڈ کانونٹ ایجوکیٹڈ ڈڑکوں کو آتنک کے راستے پر تھکیتنا ہے اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ بانگلہ دیش میں پاکستانی آئیس آئی کافی سکری ہے اور اس کی نظر بانگلہ دیش کے ایسے نوجوانوں پر ہے جو کسی بھی خوفی ایجنسی کے شک کے دائرے میں نہیں ہیں ان آتنکیوں میں صرف خیرول اسلام پائل ہی مدرسے کا پڑھا تھا لیکن یہ آئیس آئی ہی تھا جس نے کانونٹ کے پڑھے امیرزادوں سے دہاڑی مزدور کے بیٹی کو ملوایا اور پھر ڈھاکہ میں جو موت کا منظر ساتھ میں آیا اسے پوری دنیا نے دیکھا مذہب کے نام پر کانونٹ ایجوکیٹڈ آتنکی موت ماتنے میں اتنے بے فکر تھے کہ باہر سینہ اور پولیس کی موجودگی کا انہیں کوئی خوف نہیں تھا یہ موت ماتنے آئے تھے اور موت کے لئے خود بھی تیار تھے رمزان کی مہینے میں بندگوں کی شہری کے لئے انہوں نے ریسٹرانٹ میں چائے بنوائی مچھلی بنوائی انہوں نے بندگوں کو صاف کہہ دیا کہ جو مسلمان ہیں جو بانگلہ دیشی ہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا مارے جائیں گے تو صرف ودیشی ایک کے بعد ایک تابر توڑ گولیاں چل رہی تھے کوئی بچنے کے لئے واش روم میں گھسا تھا تو کوئی ٹیبل کے نیچے ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لئے اوپر والے کو یاد کر رہا تھا ریسٹرانٹ کے اندر بیٹھے کسی بھی شخص کو یقین نہیں تھا کہ اس کی جان بچ پائے گی آتنکیوں نے سب سے پہلے بندگوں سے پوچھا تم لوگوں کا مذہب کیا ہے آتنکیوں نے ٹولیٹ میں چھپے لوگوں سے کہا اگر تم بنگالی ہو تو بہار آ جاؤ اگر تم ستھانی ہو تو بہار آؤ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے نشانے پر صرف اور صرف ودیشی ناگرک ہیں ان آتنکیوں کا مقصد غیر اسلامی ناگرکوں کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا شکربار پوری راگ یہ آتنکی ایک ایک کر کے بندگوں سے قرآن کی آیتیں پڑھواتے رہے جنہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ دی وہ تو بچ گئے لیکن جنہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ان کو ان چھے آتنکیوں نے گلا ریت کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہندوستان کی بیٹی تاری شیب ہی انہی میں سے ایک تھی صاف ہے مذہبی زہر ان کونمنٹ ایڈوکیٹڈ آتنکیوں کو ڈس چکا تھا اور ان کے ڈنک سے ڈھاکہ کے ریشٹرانٹ میں لوگ مارے جا رہے تھے اور ڈھاکہ میں جو قتلیام مچا اس پر بانگلہ دیشی لیکی کا تسلیمہ نصرین نے کیا کہا دکھائیں گے آپ کو ایک پڑھ کے بعد حقیقت کیا ہے میں آج ہم آپ کو امیر ماں باپ کے بیٹوں کی وہ حقیقت دکھا رہے ہیں جیسے نرواسد بانگلہ دیشی لیکی کا تسلیمہ نصرین نے اپنے ٹویٹ میں بھی لکھا تسلیمہ نصرین نے کہا کہ ڈھاکہ ٹیرر اٹیک میں شامل آتنکی امیر پریباروں سے تھے یہ لڑکے وہ نہیں تھے جو غریبی یا لاچاری میں آتنک کیلئے بندوق اٹھاتے ہیں وہ لکھتی ہیں ڈھاکہ حملے کا آتنکی نبرس اسلام ٹرکش ہوپ سکول نورٹ ساؤت اور موناشر نیورسٹی میں پڑھا ہے پھر اس کا برین بارش ہوا وہ آتنگوادی بنا ڈھاکہ کے سب ہی آتنکی امیر پریباروں سے تعلق رکھتے ہیں بڑے سکولوں میں پڑھیں پلیز یہ مت کہیے کہ غریبی اور اشکشہ کی وجہ سے اسلامی لڑکے آتنکوادی بندے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں بانگلہ دیش میں آتنک کے نیٹبرک کو کیسے پاکستانی خوفیہ ایڈنسی آئی ایس آئی اور مضبوط کرتی آ رہی ہے اور اس حملے میں بھی آئی ایس آئی کا نام لیا جا رہا ہے دراصل بانگلہ دیش میں نوجوانوں کی تعداد باقی ملکوں سے کچھ زیادہ ہے اور پاکستان آتنک کو یہاں بڑھاوا دینے کے لیے خوب زور لگا رہا ہے خاص طور پر آئی ایس آئی کی بھومی کا بہت سکریہ ہے یہ شروعات کرتے ہیں نقلی نوٹوں اور ڈرگز راکٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد آتنکواد کے بیج بوتے ہیں بانگلہ دیش میں آئی ایس آئی ایس کی موجودگی کی بھی رپورٹ اب سامنے آنے لگی ہے یہ لوگ امیر گھروں کے لڑکوں کو خاص طور پر نشانہ بنا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایسے لوگ ملیں ایسے لڑکیں ملیں جو انگریزی بھی بھول پاتے ہوں بانگلہ کے علاوہ اور اب یہ بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ بانگلہ دیش کے راستے ایسے آتنکیوں کی نظر اب بھارت پر بھی ہے موجودہ دور میں آتنک کا امیری یا غریبی سے کوئی رشتہ نہیں ہے مذہب کے نام پر بڑے گھروں کی اولادیں تک آتنکی بن رہے ہیں یا آتنکی اس کا ادھارن ہے ان کے لیے بم مندوک چلانا ایک تھرل کے جیسا ہے جس کے لیے یہ مذہب کی آرڈ لے رہے ہیں